سلام علیکم ٹوال ویورس میں ہوں آپ کا آسف یاسر وٹو ایگری کلچر ریسرچر ویلکم ٹو یاسر ایگرو کیمیکل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مکعی میں جڑی پوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے حالے تھے اس ٹائم میں اپنے موڈل فارم سرداز روی موڈل فارم پر موجود ہوں اپنی مکعی کی فیلڈ میں اور اب آپ میرے راؤنڈ آباؤٹ مکعی کی فیلڈ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ والی جگ ہے جا میں نے ڈائیمنڈ آئیبریڈ ایک سو تئیس لگایا تھا چاول جو ہے اس کے بعد میں نے جو ہے موسمی مکعی کاشت کر دی اور یہ جو رائٹی مکعی کی لگی ہوئی ہے یہ آٹھ سو اٹھائیس ہے اور یہ میں نے بطورے چارہ کے لیے لگائی تھی تو اس کے بعد جو ہے الحمدلاللہ میں نے آلو کاشت کرنا ہے اسی زمین پر چارے کے فوری بعد تو بات کریں گے مکعی کی جڑی پوٹیوں کے حالے تھے کہ اسے کیسے کنٹرول کیا جائے سب سے پہلے تو آپ نے دو چیزوں کا تائین کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زمین کا تائین کرنا ہے کہ آپ کی زمین کیسی ہے میرا زمین ہے ہلکی میرا زمین ہے یا بھاری میرا زمین ہے مطلب کہ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ڈسٹک اکاڑا دیپالپور فاق پتن آروالا ان علاقوں کی جو زمینے ہیں وہ سخت زمینے ہیں وہاں جو ہے آپ نے سپریگی ڈوز اور رکھنی ہے اور جو ڈسٹک بہاول نگر ہے یا ہرون آباد ہے مطلب کہ جہاں ہلکی میرا زمینے ہیں جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جس میں تھوڑی بہت ریت مک سکس بھی ہوتی ہے اور زمین جو ہے وہ اتنی سخت نہیں ہوتی اس میں سپریگی ڈوز آپ نے اور رکھنی ہے دوسری بات کا تائین کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیلڈ میں وزٹ کرنا ہے کہ اس میں جڑی بوٹیوں کون کون شکی ہوئی ہیں میرا جو فیلڈ ہے اس میں جو گھاس دیلا کاندان کی جڑی بوٹیاں کافی زیادہ تھی جس میں گھاس تھا ڈیلا تھا اس کے بعد مرک تھی اور تاندلہ تھا چوڑے پتے میں اٹھ سٹھ تھی تو جو میری جو زمین ہے یہ ہلکی میرا زمین ہے مطلب کہ � بات زمینیں پکی بھی ہیں لیکن یہ زمین تھوڑی سی کچھی ہے اتنے پکے وٹ کی زمین نہیں ہے تو یہاں میں نے جو گینگوی استعمال کیا ہے گینگوی میں جو ہے وہ ایٹرازین اور میزوٹرین وہ پچپن پرشنٹ ہوتا ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ میں نے ڈے ڈکڑ پہ کیا ہے اگر آپ کی زمین سخت ہے ڈپال پور اکاڑا یا آرہ والا یا پاک پترین علاقوں کی زمین ہے اور سخت زمین ہے اور جڑی بوٹیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اتنی میرے فیلڈ میں اپنے ایک لیٹر کو ایک اکڑپے کرنا ہے اس کو مکس آپ نے ایک اکڑپے پاہی تانکیاں لگانی اور پانچ tres کیوں میں آپ نے پورا پانے پانی کے لینے آپ نے پہنے پاہ ٹاھائے پانی کے لینے مطلب کہ ایک اکڑ پہ آپ نے سو لیٹر پانی استعمال کرنا ہے کم از کم سو لیٹر پانی اگر آپ پورا ایک لیٹر ایک اکڑ پہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کی زمین ہلکی مہرا ہے جس طرح میری زمین ہے کچھا علاقہ ہے مطلب کہ پکے وٹ کی زمین نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ایک لیٹر ہے وہ آپ نے ڈیڑھ اکڑ پہ کرنا ہے وہ ایسے کہ آپ نے جو لیٹر والی بوتلوں کی گینگوی کی آپ نے اس کو پانی سے فل کر لینا ہے تھوڑا سا کم اس میں سپریہ ہوگا فل کر کے پلاسٹر کی بالٹی میں ڈالیں اور پانچ پانی کی بوتلیں اور ڈال دیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں جو میر کے ساتھ ڈالتے ہیں اس میں سم ٹائم جو ہے نا سپریہ کم بھی چلا جاتا ہے سم ٹائم زیادہ چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سپریہ کی زائلین ہوتی ہے بوتل کو اچھی طرح سے ملاتے نہیں ہیں وہ زائلین نیچے بیٹھی ہوتی ہے بات جگہ پہ ریزلٹ نہیں آتا تو بات جگہ پہ سٹریس بہت زیادہ آ جاتی ہے اس لئے بہترین طریقہ مکس کرنے کا یہی کہ آپ اسے بالٹی میں مکس کر لیں پانی میں چھے ڈبے یا پانی ڈبے پانی کے لیے اس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور ایک ڈبہ ٹائم کی میں ڈالا اور پانی سپریہ کر دیا اور آپ نے کام ادھ کام سو لیٹر پانی فی اکڑ استعمال کرنا ہے مطلب کہ پانچ ٹینکیاں فی اکڑ اور جڑی پوٹیوں کو آپ نے اچھی طرح شاور کرنا ہے اچھا جن لوگوں کی زمینیں تھوڑی سی ہلکی میرا زمین ہے جنہیں ہم کہیں کہ کچھے کچھے علاقے کی زمینیں ہیں جیسے کہ پکے وٹ کی زمین نہیں ہے یہ تھوڑی سی نرم زمین ہے یہاں آپ نے ایک لیٹر گینگوی نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی مکی ہے وہ سٹریس میں آ جائیں گے اور مکی کے جو پودے ہیں وہ سفید ہو جائیں گے اس سے دوبارہ ریکاور ہونے میں پھر ٹائم لگے گا اور آپ کی زمین سی بات کے جو فصل ہے وہ لیٹ ہو جائے گی اور جیسے لوگوں کی زمین پکے وٹ کیا وہ ایک لیٹر ہے ایک اکڑ پہ کریں گے اگر ایک لیٹر نہیں کرتے تو یہ جو مرک ہے یا جو ڈیلا خاندان کی جڑی پوٹی ہیں وہ دوبارہ پھر سے ہری ہو جاتی ہیں دوبارہ پھر سے ثبت ہو جاتی ہیں اور وہ والے افراد جو باجرے پہ جو گینگ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بازرہ جہاں بھی لگایا جاتا ہو بلکل ریتلے رکھ میں لگایا جاتا تو ان کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ ایک لیٹر جو آنا وہ ہڑائی اکڑ پہ آپ کریں گے ایک لیٹر کو ہڑائی اکڑ باجرے پہ کریں گے یا آپ نے ٹینکی میں ویسے ڈال رہے ہیں تو آپ نے پہلے پودل کو اچھی طرح علانہ اعلانے کے بعد آپ نے اسی احمل فی ٹینک جو انا گینگ بھی استعمال کرنا ہے اور باجرے پہ سٹریس بھی نہیں آئے گا اور انشاءاللہ جڑی بوٹیاں بھی سو پرسنٹ کنٹرول ہو جائیں گی امید ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ ملتے کے لیے ویڈیو میں جزاکرالو خیرہ اللہ حافظ